پورے ائرپورٹ پر ترمینل 3 جو بھی ہم نے گھوما ہے نا میرے خیال سے یہ جو آئی تنک سی سی کا جو ایریا اور ڈیوٹی فری ہے نا دس اس دہ موسٹ بیوٹیفل ون بہت پیارا بنایا ہوا ہے بہت ہی خوبصورت السلام علیکم ایرون امید ہے آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے میں ہوں محمد قاسم اور آپ دیکھ رہے ہیں مجھے اپنے سکرینز پر all the way from Salalah back from Saudi Arabia بال بھی آگئے ہیں ہمارا ٹور جو سنگاپور کا تھا اور ملیشیا کا تھا وہ کمپلیٹ ہوا الحمدللہ عمرے کا جو ٹور تھا ہمارا سعودی عربیہ کا وہ کمپلیٹ ہو گیا and we are back in Salalah but not for long again لیکن اس سے پہلے اگر آپ لوگوں نے یہ سیریز نہیں دیکھیں تو میں ان سیریز کا لنک ڈسکرپشن میں دے دیتا ہوں please do have a look please do not forget to comment بڑا امپورٹن ہوتا ہے کیونکہ جو comments اور likes آپ لوگ کرتے ہیں اس سے اس ویڈیو وغیرہ کی reach تھوڑی بڑھتی ہے فیلحال آج کا دن again travel video آج ہم لوگ جا رہے ہیں پاکستان کے لیے زیادہ دیر کے لیے نہیں جا رہے لیکن ہم لوگ جائیں گے واید دبائی پشلی دفعہ اگر آپ لوگوں نے میری پشلی ویڈیو دیکھی ہوگی تو ہم لوگوں نے last time بھی transit کیا تھا دبائی ائرپورٹ سے لیکن میں سفٹی ٹو کو جو terminal 2 ہے دبائی ائرپورٹ کا اسی کو دیکھ سکا لیکن اس دفعہ ہماری جو میری flight ہے وہ ہے Emirates کیف ٹو Lahore first time travel کر رہا ہوں Emirates میں Lahore کے لیے تو ہم لوگ جائیں گے main terminal 3 میں جو main دبائی ائرپورٹ کی جو شان جس کو کہلیں گے جو main area ہے تو وہاں جائیں گے اور اس کو explore کریں گے تقریبا ہمارے پاس 6 گھنٹے ہوں گے فیلحال ہم لوگ نے سامان وغیرہ پیک کر لیا ہے ready to go تو ابھی فیلحال ہم لوگ نیچے چلتے ہیں اور سلالہ ائرپورٹ کی طرف جاتے ہیں and catch up our flight یہ ہے جی سلالہ ائرپورٹ کا view چھوٹا سا ائرپورٹ ہے لیکن بہت ہی پیار ہے boarding جی ہماری ہو گئی ہے اور فیلحال اب چلتے ہیں immigration کی طرف یہ ہے جی سلالہ ائرپورٹ کا بڑے پیارا انٹیریئر اور ہمارا جہاز جی یہاں پر کھڑا ہوا ہے فیلحال ابھی آیا تھوڑی دیر میں پھر ہم لوگ بھی چلتے ہیں اندر تقریبا آدھے گھنٹے تک بڑے بھائی کے ساتھ چھوڑا بھائی بھی آ چکا ہے سلالہ ائرپورٹ یہاں پر جی ہے 3A وغیرہ جو domestic flights ہیں ہم نے جانا ہے دوسری طرف یہ ہے جی یہاں کی ڈیوٹی فری چھوٹا سا ائرپورٹ ہے لیکن بہت ہی پیارا بنایا ہوا ہے ایک طرف ڈومیسٹیک ایک طرف انٹرنیشنل فلائٹس جاتی ہیں so nothing much ایک دو کھانے کی آپشن ہے سبوے اور ایک اور ریشترینٹ یہاں پر یہاں پر پہلے کوئی لاؤنج تھا میرے خیال سے بند ہو گیا not a very busy time i think دو فلائٹس ہیں maximum کوئی اور جے نظر نہیں آرہا تو فیلحال اپنے ڈیٹ کی طرف چلتے ہیں اور بورڈین کرتے ہیں اچھا جی ہم پہنچ گئے ہیں جی ترمینل ٹو کے آرائیولز میں تو ابھی وہاں سے ٹرانسفر ٹرمینل ٹو میں نہیں کریں گے یہاں سے ایک ہمیں بس لے کر جائے گی ٹرمینل ٹری میں کیونکہ ہماری جو نیکس فلائٹ ہے وہ ایمریٹس کی فلائٹ ہے ٹرمینل ٹری سے یہاں کا ویٹنگ ایریا جب تک بس نہیں آتی تو یہاں پر بیٹھتے ہیں اس میں تھوڑا سا ٹائم لگتا ہے بس کے انتظار میں بھی اور جو یہاں سے ٹرمینل سے ٹو سے ٹری یا جہاں پر بھی لے کر جائے گی نا وہ پورا ائرپورٹ گھوم کے جاتی ہے تو اس میں بھی لائک کائنڈ آف آدھا گھنٹہ پنتہالیس منٹ تو پہی نہیں گئے مجھے ڈشفہ مجھے ڈشفہ مجھے ڈشفہ ائرپورٹ در ملتے ہیں فلائٹس کی لیسٹ چیک کریں یہاں پر آپ کو اپنی فلائٹ ہی دھوڑنے میں کم سے کم تین چار منٹ و آرام سے لگ جاتے ہیں در ملتے ہیں تو یہ صرف بیوٹی فولی نہیں یہ ائرپورٹ لائٹ آلماسٹ بیزی نہیں بلکہ یہاں پر آپ کو اتنے بیوٹی فول ایریاز ملیں گے کہ آپ دیکھتے رہے جاتے ہیں اور یہ کوئی نیا نہیں ہے کہ کل یا پرسوں بنا یہ ہے یہاں کی ڈیوٹی فری شاپس اور یہ جو آپ بیلڈنگ اوپر دیکھ رہے ہیں یہ سیکشن ہے یہاں کا دبائی انٹرنیشنل ائرپورٹ خلتہ ہے یہ دیکھیں یہاں لکھا ہونا ہوتیل تو پہی ائرپورٹ آپ یہ دیکھیں کہ میں اب یہ ٹائم لیکس آپ کے سامنے چون بھی ہے یہ اتنا بڑا ہے ٹائم لیکس تقریباً تیس سیکنڈ بھی بنی ہے اور آپ کو ائرپورٹ جب ہم ٹرمیل 2 سے ٹرمیل 3 میں آتے ہیں تو اٹھا ہے تو اٹھا ہے ہم لوگ رائٹ این دہ سینٹر ہیں اس کے جو ٹرمیل ہے یہ رائٹ این دہ سینٹر ہے جس کے اس طرح بھی گیٹس ہے اور لیپٹ سائٹ کے بھی جو سیچک ہے اس میں اگر آپ کبھی بھی اسٹریٹ ہوتے ہیں میں نے یہاں پر دوزار بارہ میں اسٹیک کیا ہوئے تو اگر آپ کو جتنے بھی روم ہے وہ آپ کو ایک قسم کا رنوے کا ویو بھی بیٹر یہ جی بی گیٹس کے کچھ ڈائننگ اپسن لیکٹانلڈ ریٹ شاپ کانٹ فورٹ کیفے یہ دیکھیں انہوں نے میسی کو بھرگر بیچنے پر لگا دیا یہ دیکھیں جی لیگو شاپ یہ آپ کو یہاں پر دبائی ائرپورٹ پر ملے گی اور اتنا بڑا اور اتنا واسٹ یہ ائرپورٹ ہے اتنا پھیلا ہوئے اور یہاں پر آپ کو ہر قسم کی ائرلائنز ملیں گی جو آپ نے کبھی زندگی میں بھی نہیں سنگی ہوگی ابھی میں آرہا تھا تو وہاں پر لکھا ہوا تھا ایک مہان ائر دبائی ائرپورٹ اور لائک پینڈ او دائننگ ایریا بنایا ہوا ہے بی کا جو اینڈنگ ایریا یہاں پر کارنر یہ تو پورا ہی خالی پڑا ہوا ہے کسی نے اگر سونا ہو تو بڑا پیارا علاقہ ہے دبائی ائرپورٹ اس کے مین تین ٹرمینلز ہیں ٹرمینل ون جہاں پر جو کونکورس آپ کہہ لیں کہ سی ہے جہاں پر نارملی ایشین ائرلائنز آتی ہیں ٹرمینل ٹو جو فلائی دبائی نے اکپائی کیا ہوا ہے اور دن بھی ٹرمینل ٹی جو نارملی ایمیرٹس اور اس سے جو جو ریلینٹڈ ائرلائنز وہی یہاں پر آتے ہیں یا یہاں سے ڈپارٹ کرتے ہیں تو ٹرمینل ٹری میں کونکورس بی ہے جہاں پر ابھی فلائل ہم ہیں اور ایک کونکورس اے ہے جو آپ کو پونکٹ کرنا پڑتا ہے ایک ٹرین سے تو فلائل بی سے بکل کے ایک ہی طرف جاتے ہیں کیونکہ دبائی ائرپورٹ دنیا کا سب سے بیزیسٹ ائرپورٹ ہے اسی کے لحاظ سے یہاں پر دنیا کی بیچ او بیچ یہ ڈیوٹی فری شاپس ہیں اور ان کے بوت سائٹس پہ گیٹس ہیں یہ دیکھیں جی ڈیوٹی فری there are some گیٹس over there اور اسی طرح دوسری طرف بھی دیکھیں جی یہاں پر آپ کوئی مرسیڈیز گاڑی بھی مل جائے گی یہ ہیں جی لیفٹس جو پہلے ہمیں اے ون پہ لے کر جائیں گے اور وہاں سے ہمیں ٹرین لے کر جو کونکورس اے ہے یا گیٹ اے ہے وہاں پہ جائیں گے یہ لکس لائک آرائیوال ایریا ہے لیفٹس اور اس کے پیچھے بڑا پیارا وارٹر فاؤنٹین ایریا بھی ہے اور جس پیوٹی فری ٹرین ٹو گیٹ اے ون فلورز چیک کریں ایک دو تین چار یہ ہے جی اے ون کی طرف جانے والا ایریا کونکورس اے یا گیٹس اے کی طرف جہاں سے ٹرین لے کر جاتی ہے جو سب سے پیارا سیکشن ہے پورے ٹرمینلز میں وہ یہ والا سیکشن ہے جس لوک ایک در انٹیریر اور اب ہم وہاں ٹرین سے ہو کر لیفٹ پہ گیٹ لیولز پہ جہاں پہ ڈیوٹی فری شاپ پہ رہے ہیں سیکشن ہے آلماسٹ سیم سیچویشن تھوڑا سا انٹیریر کا فرک ہے اور بٹ اگرن سیم ڈیوٹی فری شاپس اور تو اس ٹرین میں جو انٹرمنل چلتی ہے دبائی کی اور ایک کتر کی انٹرمنل چلتی ہے کتر کا یہ ہے کہ وہ ٹرمینل آپ کو پورا ویو دیکھر آتی ہے بلکل ٹرمینل کے اوپر سے جا رہی ہوتی ہے یہ جو ہے وہ انڈرگراؤن سے جا رہی ہوتی ہے تو ویو وغیرہ کچھ نہیں ہے اور ٹرین بھی کوئی اتنی خاص نہیں ہے کلوز ڈبا ٹائپ سکون ہے کوئی زیادہ ہی سکون ہے یہاں پہ چاہ میں سوچ رہا تھا کہ جو ابھی حالیہ بارشیں ہوئی ہیں ان میں جتنی فلائٹس لیٹ وغیرہ ہوئی ہیں تو اس وجہ سے یہاں پر بہت رش ہوگا لیکن یہاں پر بلکل ہی پور سکون محول چل رہا ہے دوبا دوبا ریسٹرنٹ چیک کریں دبائی ائرپورٹ پہ بھلے آپ کچھ نہ کریں شاپنگ کریں نہ کھائیں پیائیں کچھ بھی نہ کریں لیکن اگر آپ یہاں سے گھومیں گے ایکس اٹریٹ ٹو گائیز یعنی اتنا پیارا ائرپورٹ ان لوگوں نے یہاں بنایا ہوا دوبائی ائرپورٹ کا جو ٹرمینل تری ہے جس وقت یہاں پر حمل ہوئے ہیں یہ دنیا کا سب سے بڑا ٹرمینل ہے بائی فلور سپیس دوبائی ائرپورٹ کی بزنس کا یہ آپ اندازہ لگائیں کہ اس نے ٹوانٹی ٹوانٹی تھری میں ایٹی سیون ملین پیسنڈرز ہینڈل کی ہیں نو کروڑ اور تقریباً چار لاک پلینز ان لوگوں نے ایک سال میں ہینڈل کی ہیں چار لاک اس کو تو میں نے ابو دابی ائرپورٹ پر دیکھا تھا یہ ہم پر کیا کر رہا ہے یہ آئے جی مطلب کی چیز الیکٹرونیکس انکلا آپ کے طرح کے لئے بیٹھے گیا یہ دیکھیں جی what a beautiful area resting place یہ ساراجی gate area جو دونوں سائٹ duty free کے ہیں تقریباً ہم لوگ انہیں ایک گھنٹہ پہلے چلنا سٹارٹ کیا تھا کونکورس بیگ دیکھ لیا یہ دیکھ لیا اب ہم لوگ چلتے ہیں سی کی طرف اور وہیں پر کچھ کھائیں گے یہ جی اب زرانہ اسکلیٹ ہی لیتے ہیں just look at the size یہ یہاں سے ہی main entrance ہے یہاں سے ہی امیدریشن کرنے کے بعد پھر لیفت اور رائٹ بی این اے اے اور بی کے درمیان اگر ہم دیکھیں تو بی اچھا خاصا بیزی لگا ہے سی it looks like جو بی ہے اس سے نیچ لے لیول پہ ہے انفیلال بھوک لگ رہی ہے کھاتے ہیں اور اس کے بعد پھر انیر جائز ہو کے دوبارہ گھومتے ہیں سی موٹر بائک بھی ہے اور گولڈ اگرال چا جی تو آپ کے بھائی نے ابھی ایک پلیٹ ٹیسٹ کی ہے اور ڈیس آئیڈ یہ ہوا ہے کہ تقریباً سب کچھ کھانا ہے تو چلتے ہیں دوبارہ کھانا جی ہمارا آ چکا ہے اور ابھی تھوڑا اور دوبارہ کھاتے ہیں سیکنڈ ڈراؤنڈ موسیقی ہم لوگوں نے کھا لیے ابھی تھوڑا ٹرمینل کونکورس سی ہے وہاں پر تھوڑا سا بھونتے ہیں اور اس کے بعد واپس بی کی طرف جائیں گے سی جی تھوڑا بیزی ہوتا جا رہا ہے اب یہ تو بہت زیادہ بیزی لگ رہا ہے اور نیچے بھی ڈیوٹی فری کی پوریہ پورا فلور ہے پرفیومز، الیکٹرونکس پر ایوریتنگ یہ ویسے سب سے خوبصورت ایریا لگا ہے بیزی بھی ہے بہت زیادہ شاپس ہیں بیٹھنے کی جگہ ہیں اور بڑا پیارا بنا ہوا ہے حالانکہ یہ سب سے پرانا ہے برٹس فیلس لائک نیو یہ دیکھیں یہ پام ٹری ان لوگوں نے سونے کا ہی بنا دینا ہے آئے دن سب سے مینڈ ڈیفرنس جو ترمینل ٹو اور ترمینل ٹری کا وہ یہ ہے کہ ترمینل ٹو سے اگر آپ کی فلائٹ آپ آئے ہیں تو آپ ترمینل ٹری میں اگر آپ کی ڈپارچمنٹ فلائٹ ہے تو وہ آپ کو یہاں پر آنے دیں گے لیکن اگر میں نے ترمینل ٹو میں آرائف کیا اور ترمینل ٹو سے ہی آگے میں نے فلائٹ لے کر جانی ہے تو مجھے یہاں پر آنے کی اجازت نہیں ہے اور وائس ورسا اگر میری فلائٹ یہی سے ہی ہے واپس تو یہاں سے مجھے ترمینل ٹو میں نہیں جانے دیں گے لیکن خیر ترمینل ٹو میں کچھ ہے بھی نہیں اتنا کچھ خاص جتنا ترمینل ٹری میں ہے یعنی رونک فلحال ہے یہاں پر ہی یہاں سے آپ Wirpy بھی دیکھتے ہیں یہ سامنے ہوتلز ہیں یہ سارے کمرے ہیں اور کتنا پیارا ان لوگوں نے یہ ڈیزائن بنائی ہو گیا اگر اے تھری ایٹیز کی بات کریں تو دبائی ائرپورٹ ٹرمینل ٹری اے تھری ایٹی ایرکرافٹ کو ہینڈل کرنے والا سب سے بڑا ترمینال ہے اور بیزیس ٹرمینال ہے دنیا کا I think that's it for C actually ایک دی بھی ہے اگر وہ سامنے ایرکرافٹ آپ دیکھ سکیں تو جو دی ترمینال ہے یا گیٹ ہے وہاں پر نہ زیادہ تر جو east side کی کنٹریز ہیں ان کے سارے جہاز یعنی جی سی سی چائنا ملیشیا انڈیا وغیرہ پہ پی آئیے بھی وہی پری تھی تو ابھی فیلال ہم لوگ چلتے ہیں گیٹ کی طرف دو بچنے والے ہیں پہلے بھی یہ ہوا تھا کہ جو میں آ رہا تھا فلائٹ سے تو وہاں پر جو میری seat تھی وہاں پر ایک بزرگ تھے یا بڑے انہوں نے قبضہ کر کے رکھا ہوا تھا میں نے کہا انکل جی دیکھیں form 45 کے لحاظ سے میری seat بنتی ہے لیکن انکل کہہ رہے تھے بچہ form 45 وڑ گیا ہے form 47 کے لحاظ سے میں یہاں بیٹھا ہوں جو کرنا ہے کر لے تو جو بزرگ ہوتے ہیں یا جو خواتین ہوتی ہیں ان کو کچھ بول نہیں سکتے تو اس لئے چپ چپ کر کے اپنی seat پہ جہاں پر آئلہ والی seat ملی تھی بیٹھ گے کچھ نہیں کر پائے بلکہ وہ مدد بھی مانگے ان سے لیکن انکل کہتے ہیں وہ لٹرلی کہہ رہے تھے جو کرنا کر لو میں یہاں سے نہیں ہلتا پورے ائرپورٹ پہ terminal 3 جو بھی ہم نے بھوما ہے میرے خیال سے یہ جو سیٹ کا جو ایریا اور ڈیوٹی فری ہے this is the most beautiful one بہت پیارا بنایا ہوا ہے بہت ہی خوبصورت اب جائیں تو آپ سپاہ بھی کروا سکتے ہیں so i guess that's mainly it پہلے ہم لوگوں نے آپ کو دنیا کے بہترین جو بیسٹ ائرپورٹس ہیں that is singapore اور qatar کا ٹور کروایا آج ہمارا دبائی کا بھی ائرپورٹ کا ٹور کمپلیٹ ہو گیا ہے امید ہے آپ لوگوں کو یہ ویلوگ اچھا لگا ہوگا آنے والے دنوں میں بھی کچھ بہترین ائرپورٹس کا ہم لوگ ٹور کریں گے انشاءاللہ do like, subscribe and share the channel واقعے میں دبائی کا ائرپورٹ کچھ زیادہ ہی بڑا ہے میں ابھی چیک کر رہا تھا almost 9000 سٹیپس ہو چکے ہیں ابھی تک تو ابھی فیلال پلین میں چلتے ہیں اپنی سیٹ پر قبضہ کرتے ہیں دبائی کے تھوڑے سے نظارے کرتے ہیں اور آپ لوگوں کو لاہور کے بھی تھوڑے نظارے کروائیں گے اگلے ویلوگ تک کے لیے مجھے دیں اجازت اپنا خیال رکھیں مجھے دعا میں یاد رکھیں اللہ حافظ مجھے دعا میں یاد رکھیں مجھے دعا میں یاد رکھیں